محمد آمیر اس وقت توارکی قصبہ بیجی بیارہ سے دیکھ رہے ہو بیجی بیارہ کے پادشاہی باگ کے نزدیک اس وقت آپ کو ہم تصاویر دکھا رہے ہیں جہاں پہ ایس ڈی آر ایف ٹیم کے اہلکار جو ہے لگتار لاش کو ڈونڈے کے حوالے سے اپنا کلی دی رول ادا کرتے ہیں اگر ہم بات کریں کل یہاں پہ ماہرو کو بھی بلایا گیا تھا جو اس حوالے سے ماہر ہے لاش ڈونڈے کے حوالے سے جنہوں نے آج تک بہت سارے لاشیں جو ہے دریاؤ سے نکال ہے تو اس حوالے سے ان کو بھی ایس ڈی آر ایف ٹیم کی جانب سے کل جو ہے دعوت دی گئی تھی لیکن پھل حال ان کے ہاتھ بھی کوئی سراخ نہیں ملا ہے اور انہوں نے ایک بات کہی تجربہ کے حوالے سے کہ یہ علاج جو ہے بہت آگے ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ بیجی بیارہ سے بہت آگے یہ ہو سکتی ہے کیونکہ اگر ہم بات کریں پچھلے دنوں بارشو کا سلسلہ بھی جاری رہا اور تیز تران تیز بارشو کے باوجود بھی ایس ڈی آر ایف ٹیم کے جو اہلکار ہے یہ بیجی بیارہ میں نظر آئے اور انہوں نے لگتار اپنی کوششے کی اس لاش کو دوننے کے حوالے سے انہوں نے ایفوٹس لگائے اور آج اتوار ہونے کے باوجود بھی یہ اپنے فرائز انجام دے رہے اور اس لاش کو دوننے کے حوالے سے آپ واضح تصویر کے ساتھ دیکھ رہے ہو دو بوٹس لگے ہوئے ہیں اس میں اہلکار موجود ہیں اور دوننے کے حوالے سے لگتار کوششیں جاری ہیں آپ کو بتانا چاہے گے اس لاش کے حوالے سے جو اطلاع دی گئی ہے وہ اطلاع جو ہے گئی ریاستی مزدور ہو دی دی تھی ایس ڈی آر ایف ٹیم کو پھر انہوں نے مقامی پولیس سٹیشن کے ساتھ رابطہ کیا تحصیل انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے بازابتہ طور پر یہاں پہ رسکیو آپریشن چلایا ہے روز اول سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس ڈی آر ایف کے اہلکار ہر روز اپنے اپورٹس لگاتے ہیں اور اس لاش کو دوننے کے حوالے سے قلیری رول ادا کرتے ہیں لیکن پھل حال ہم یہی کہے گے کہ اتنی کوششو اور محنت کے باوجود ابھی کوئی سراخ ان کو ہاتھ میں نہیں آیا ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے موجود ہے ایس ڈی آر ایف ٹیم کے انچاریش آپ اپنا نام بتائیں اور آج آج کے سب دو چارز آج جناب پونچم دو جناب پرویز احمد خان انچاریش ایس ڈی آر ایف کمپولنٹ انتناک پچھلے پانچ دنوں سے ہم رسکو آپریشن کر رہے ہیں جب ہم نے بہت کوشش کیا کل ہم نے دونوں بوٹوں کو بیج بریڈا سے انتی پارا بھیجا ہے جبکہ کل جو ان کے لواکنے گولام یہ جو عبدالسلام ڈار صاحب ہے اس کو ان نے بلا کر ہمارے پاس لائیا ہے تو ان نے بلا کہ یہ لاش تقریباً انتی پورا پہنچی ہوگی میں نے جناب اپنے جو ایس ڈی آر صاحب ہے سچو صاحب ہے تاشلدار صاحب ہے نائب تاشلدار صاحب ہے اور ڈی آسی زویر صاحب ہے میں نے ان کے ساتھ بات کی ہے میں نے بلا جناب ان نے سلام عبدالسلام ڈار صاحب کو پلوامہ سے لائے اگر جناب اجازت دیں گے تو ہم ان کو یہاں سے سنگم سے نیچے جانے کی اجازت دیجئے مجھے بولا کوئی بات نہیں آپ دونوں بوٹ لے جاؤ دونوں بوٹوں کو میں نے بیجا ہے جناب اونٹی پورا مگر کچھ بھی نظر نہیں آیا جناب تو عباد میں جناب تقریبا کل چھے بجے ہم نے ریسکو آپریشن باند کی آج صبح کوئی ناؤں ساڑھے ناؤں بجے دوبارہ شروع کیا مگر کچھ نظر نہیں آیا جناب اس وقت جناب میری نافری لگی ہے جناب اور دو چار آدمی میں نے نیچے رکھے ہے جناب ہو سکتا ہے دائیں بائیں نظر مت آیا گا مگر جناب کچھ نظر نہیں آیا ہے تو سلام صاحب کے کہنے کے مطابق یہ لاش تقریبا ان کی پورا پہنچی ہوگی چلے جناب آپ نے سنا کہ ایج دیارف ٹیم کے جو انچارش ہیں انہوں نے کہا کہ کل ہم نے ایک تجربہ کار شاکس کو یہاں پہ لایا تھا جس کا نام عبدالسلام ڈار ہے جس کا تعلق پلوامہ زلے سے ہے اور انہوں نے بتایا کہ اس لاش کے حوالے سے یہاں پہ انہوں نے جائی وقوع کا جائزہ لیا اس کے بعد کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لاش جو ہے اونٹی پورا کے نزدیک ہوگی اس کے بعد انہوں نے جو ہے مقامی پولیس ٹیشن کے ساتھ ساتھ احسیل انتظامی سے رابطہ کیا ان کو اجازت مانگا اور اجازت مانگنے کے بعد کل انہوں نے جو ہے اونٹی پورا تک اپنے دو بوٹس بیجے ہیں لیکن فلحال اس حوالے سے کوئی سراخ ان کو حاصل نہیں ہو رہا ہے آپ کو واضح تصاویر ہم جے کے نیوز پوائنٹ پر دے رہے ہیں کہ بجبیارہ توارکی قضبہ میں پانچ جن پہلے گیر ریاستی مزدوروں نے ایک لاش کو دریائی جہلی میں پایا تھا اس کے بعد انہوں نے نزدیکی پولیس ٹیشن ایس ڈی آر ایف ٹیم اور باقی انتظامیہ کو متحرک کیا اور لگتار ہم دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے ایل جی آر ایف ٹیم کے اہلکار دریائی جہلی میں اتر کر اس لاش کو ڈونڈے کے حوالے سے ہر روز کاروائے کرتے ہیں لیکن فلحال اس حوالے سے کوئی سراخ ان کو نہیں ملا ہے فلحال آپ بنے رہے جیکنیوز پوائنٹ کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان